دور رکھنا ہے تو پھر جذبِ عویسی دے دو اے آقا دور رکھنا ہے تو پھر جذبِ عویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیفے جدائی بھی دے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولتِ کونین ملی راہِ طویبہ کی اگر آبِ لا پاہ جانتے ہی ہے تاریخِ اسلام کا مطالعہ کیجئے ایک نانا جس کے نام پر پپرہ والوں نے سید الانبیاء کانفرنس کا اینعقاد کیا ہے یہ نانا بھی بے مثال تھا اور ایک نوازہ حضرتِ امام آلی مقام یہ نوازہ بھی بے مثال نانا بھی بے مثال نوازہ بھی بے مثال دنیا میں دنیا میں توجہ چاہوں گا میرے نبی جیسے کوئی نانا نہیں اور دنیا میں میرے حسین جیسے کوئی نوازہ نہیں اور ایک دنیا کے لوگوں گے لا تمثل میں یہ کہوں گا کہ اس مصطفیٰ کو اس نبی کو جو اپنے دل کی گہرائی میں سچا لیا وہ نانا بھی دنیا بے بی بی ساتھ ہے اور اسی کا چرچہ جو سید الانبیاء کانفرنس میں کرنے جا رہا ہے یہ نوازہ بھی بے مثال ہے سبحان اللہ نانا بھی بے مثال نوازہ بھی بے مثال وہ عظیب حستی کے نوازہ آج آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں آج آپ تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو کو سواد کر لیجئے چونکہ ابھی پانچ منٹ نہیں ہوا ہے پانچ منٹ میں تمہیدی گفتگو بھی نہیں ہو پاتی ہے اس لیے میں نے آیتیں قریبہ پڑھی ہے لَوْا نِزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَا عَلَى جَبَلِ لَرَائِتَهُ خَاشِ عَمْ مُتَصَدِّ عَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ رَبِّ بِلِيَا زِرْشَادِ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا توجہ جاوگا حفاظِ اکرام اگر اسٹیج پر ہیں جو تیز پار قرآن کو اپنے چھاتی میں رکھا ہے اگر اس پنڈال اور اس اسٹیج پر بیٹے ہیں تو آپ خاموش نہیں رہیے گا میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں بولنے جا رہا ہوں رب فرمارہا ہے لَوْا نِزَلْنَا حَذَا الْقُرَانَا عَلَى جَبَلِ لَرَائِتَهُ خَاشِ عَمْ مُتَصَدِّ عَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون بول رہا ہے یہ کون فرما رہا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں بول رہا ہے کوئی نبی بول نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ نے جو کلام میرے مصطفیٰ پر نازل فرمایا وہ رب بے لیاز بول رہا ہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے ہیں تو پہاڑ کی حالت خشیتِ ربانی سے پاش پاش ہو جاتی ہیں پہاڑ پھڑ جاتا پہاڑ میں دڑارے آ جاتی ہیں لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے سینے مبارک پر میرے آقا کے سینے مبارک پر جہاں ایک طرف قرآن کو پہاڑ دے اتارا جاتا تو پہاڑ پھڑ جاتا لیکن سنو یہ میرے مصطفیٰ کا سینے مبارک کا بہت بلا اجازہ ہے میرے نبی کے سینے مبارک کا بہت بلا موجزہ ہے کہ تیویس سال تک تیسی سارے قرآن کا نزول میرے مصطفیٰ کے سینے پہ ہو رہا ہے لیکن میرے نبی کے سینے میں کوئی لفجش نہیں آ رہی ہے میرے نبی کے سینہ تھک رہی رہا ہے ارے پھٹے گا کیسے پھٹے گا کیسے توجہ چاہوں گا تھوڑا ڈیشٹر بھر بھر دینا میرے بھئیہ آپ بس آپ بلکل مستحضی کے ساتھ اپنے ساؤنڈ پر توجہ مرکوز کیے رہیے گا جو مزیر آسنا مرتب کرنے والی شائع ہو جو نقصان دے شائع ہو جو بھاڑی بھڑکم چیز ہو اور نازک شیشے پر گرے تو وہ شیشہ چھوڑ چھوڑ ہو جائے گا لیکن ماشاءاللہ قرآن تو آمن و سلامتی والی کتاب ہے قرآن تو آمن و سلامتی والی کتاب ہے ارے یہ تو وہ کتاب ہے یہ جس دل میں آ جائے وہ دل بھی آمن و سلامتی والی دل بن جاتا ہے اے نارے تکبیر نارے رسالت علومہ اہل سنت عزمت قرآن میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے جس قرآن کے وزن کو زمین کا سینہ برداشت نہ کر سکے جس قرآن کے وزن کو پہاڑ کی بلندی برداشت نہ کر سکے جس قرآن کے وزن کو سمندر کے تے برداشت نہ کر سکے جس قرآن کے وزن کو آسمان برداشت نہ کر سکے جس قرآن کے وزن کو کائنات کے ذرات برداشت نہ کر سکے اس قرآن کا وزن میرے مصطفیٰ برداشت کر رہا یہ تو میرے نبی کی شان ہے یہ تو میرے نبی کے سینے مبارک کا عجاز ہے ان کی بات تو جانے دو اما یار ان کے امتی کے ان کے امتی کے وہ حافظ قرآن میں کہا تھا حافظ قرآن ہو تو مچل جانا میرے آقا کے امتی کے وہ حافظ قرآن جو تیس پار قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر خود بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کو پڑھاتے نظر آ رہا ہے خود بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کو سناتے نظر آ رہا ہے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور یہ ٹاپک میں نے اس لیے کیا اور پیش کیا کہ سامنے رمضان ہے تاکہ قرآن کی عظمت کو آپ جان سکیں قرآن کی تقدس کو آپ مان سکیں تاکہ تیس پار قرآن ایک حافظ قرآن کے پیچھے سن سکیں تاکہ تیرے دل میں جو سیاحی ہے قرآن کی نورانیتی بنیاد پر تیرا دل جگ مگاتا ہوا نظر آئے اے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو بلت کے نوجوانوں بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مقدس بہینہ آ رہا ہے قرآن کے پڑھنے کا احتمال کیجئے گا ایک صحابی نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوا دونوں جہان کی نعمت کیسے مل جائے گی میرے آقا نے فرمایا توجہ چاہو گا میرے آقا نے فرمایا اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ایک کام کرو کوئی حافظ قرآن قرآن پڑھے تو سنو جتنا سواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنے ہی سواب سننے والے کو آتا کیا جائے گا ایک شک شک کھڑے ہو گئے بولے سرکار میری سماد جواب دے چکی ہے میں بہرا ہوں میری سماد کھو چکی ہے اور دونوں جہان کی نعمت سے کیسے مستفیز ہوں تو میرے آقا نے فرمایا سنو سنو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور تمہاری سماد بھی جواب دے چکی ہے تو ایک کام کرو باوضو ہو جاؤ وضو کر لو مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ قرآن پاک کو رحل پر رکھ کر اپنے نگاہوں کے سامنے قرآن کو کھول لو اپنی شہادت کی انگلی کو سورہ فاتحہ پہ رکھو دیکھتے جاؤ انگلی رکھتے جاؤ ورکو الٹاتے جاؤ اس قرآن کی گہرائی میں کھوتے جاؤ ورکو الٹاتے جاؤ قرآن کے حرود کو اپنے نگاہوں کا سرما بناتے جاؤ تو جتنا سواب پڑھنے والے کو ملے گا جتنا سواب سننے والے کو آتا کیا جائے گا اترے ہی سواب قرآن کے حرود کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو آتا کیا جائے گا اے لوگو گھبرانا رہی پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو کیا ہوا جہالت کے تاریخ دور سے تم لائل بھی میں گزر گئے تو کیا ہوا اب بھی نا امید مت ہو جا تمہارے گاؤں میں حافظ قرآن موجود ہیں اور ابھی رمضان المبارک میں یہ تیس پارے قرآن پڑھیں گے سماعت اچھی ہے تو سنو گے نہیں تو ان کی نقل کرو گے جیسے اور نمازی کریں گے وہ تم بھی کرو گے جتنا سواب ان کو ملے گا اتنے سواب تم کو بھی یادا کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ فہرست بہت لمبی چوڑی ہے اور آج آپ لوگ جس عظیم شخصیت کے نام نامی اسم گرامی کو سن کر یہاں آئے ہیں وہ ذات ہے خانوادِ آلہ حضرت نبیرِ آلہ حضرت وہ نام ہے توصیفِ ملت کا وہ نام ہے ہمارے مرکزِ عقیدت کا کہا دو یاد اس لیے مرکزِ عقیدت ہے نماز ہی سب کچھ نہیں ہے نماز کے حالانے بھی کوئی چیز ہے اے دنیا کے لوگوں نماز میں فروسہ کرنے والا لگ گیا لیکن مرکزِ عقیدت تو اپنے کلیجے میں بسا لیا تو کامیاب ہو گیا ہم فقر میں سویت کرتے ہیں اے خدا ہمیں پیدا کیا تو ان کا زمانہ میں نہ پیدا کیا بلکہ عبابا حمد راضات کے زمانے میں پیدا کیا مفدی عظم ان کے زمانے میں پیدا کیا تارہ شریعہ کے زمانے میں پیدا کیا کہ ہم ان کے دامن کو تھام کر دنیا لی زندگی میں بھی کامیابی کی زمانت رہتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ حسنی ہمیں کامیابی کی زمانت دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں موسیقی